اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایزی طریقہ ہے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا جو اس طریقے سے آپ لوگ خود بھی ٹکٹ جو ہے بوکنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہمپنے روم میں اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا کرنا ہے ٹکٹ بک کرنی ہے تو میں پورا آپ کو لائف بتاؤں گا تو چلتے ہیں پلے سٹور میں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہو یہ نہیں کہ آپ کے نام کا ہی کارڈ ہو کسی کا بھی کارڈ ہو جائے تو چلے گا یعنی کہ آپ کا ہو آپ کے دوست کا ہو تو کسی کا بھی ڈیبٹ کارڈ ہو کریٹر کارڈ ہو کوئی کارڈ ہو چلے گا تو اس میں سرچ کر لیتے ہیں پی آئی ایپ پی آئی ایپ اس میں سرچ کریں گے تو آ جائے گی تو یہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے اوپن کر لی ہے تو یہ انٹرفیس آگیا بوک کے فلائٹ آن لائن چیک ان اس کے بعد فلائٹ سٹیٹس ہے مینج بوکنگ ہے تو ہم لوگوں نے فلائٹ بوکنگ کرنی ہے تو یہ بوک کے فلائٹ لکھا ہوئے اس پر کلک کریں گے تو ادھر آپ کون سی چاہیے آپ کو یعنی کہ ون وے چاہیے ڈراؤن ٹریپ چاہیے ملٹی سٹی چاہیے تو ہم کو ون وے چاہیے یعنی کہ ایک سائٹ کی تو ادھر جو ہے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے سٹی ادھر سے جو جانا ہے تو چلیں دوبائی سے ہی کر لیتے ہیں آگے ہم نے کدھر جانا ہے دوبائی ٹو اسلامباد کر لیتے ہیں دوبائی ٹو اسلامباد ہو گیا یعنی کہ اس کے بعد ڈیپاچر ہے یعنی کہ کتنے بجے آپ کو کون سی ڈیٹ کو چاہیے کون سی ڈیٹ کو چاہیے آپ کو تو چلیں میں ادھر کر لیتا ہوں دس فروری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیپاچر ہو گیا تو کتنا آدمی ہیں ایک ہی آدمی ہیں تو ایک ہی لکھیں گے تو اس میں سے اکانومی چاہیے یا اگزیکٹیو کم اکانومی چاہیے بزنس چاہیے تو آپ کو اکانومی چاہیے تو بلک کے ٹکٹ پر کلک کریں گے تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ آپ کے پاس سب فلائٹ آگئے ہیں ان کے ریٹ آگئے ہیں کہ کون سا یعنی کہ ابھی ہم لوگوں نے دس سیلیکٹ کی تھی تو دس طریقہ کے یہ اس نے ہم کو دے دی ہے پرائیس جو بھی پرائیس ہے دس طریقہ میں تو ان کا یعنی کہ پرائیس بھی دے دیا ٹائم بھی دے دیا اس کے بعد لیگج بھی دیکھ لیں دے دی ہے پچاس کے جی ہے اس میں پچاس کے جی پی آئی اے کا بہت زیادہ وزن ویٹ دے رہے ہیں آگئے آگئے والی ڈیٹ پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی گیارہ تاریخ کو تھی تو ابھی ہم نے بارہ سرچ کی ہے بارہ کو بھی یہ دیکھ لیں تین سو تیس کی ہے ایک ہی فلائٹ ہے لیکن تو تیس کے جی کی ہے یہ ڈائریکٹ ہے تو گیارہ والی یہ گیارہ والی یہ بلکے تو دس کی ہم لوگ چیک کر دیں یہ دس کی ہے ڈائریکٹ ہے یہ ون سٹاپ ہے تین سو تیس والی یہ بھی ون سٹاپ ہے یہ ڈائریکٹ والی ہے تین سو بیس کی تو چلیں ہم اسی کو چیک کر دیں ٹھیک ہے تین سو بیس والی کو یہ جو ڈائریکٹ ہے ٹائم دیا ہوا ہے یعنی کہ ادھر سے ساڑھے چھے بجے اڑے گی اور ادھر ساڑھے دس بجے اترے گی تو اسی کو چیک کر دیں اس پہ کلک کیا ادھر آگیا جی ابھی بہت رہے کانٹینیو کرو یعنی کہ اگر آپ اوکے ہو تو اس پہ کانٹینیو کیا تو ادھر ہم لوگ کی ڈیٹیل مانگ رہا ہے پیسنجر کی ڈیٹیل یعنی کہ جو جانے والا ہے میل ہے یا فی میل ہے میل ہیں ادھر لکھتے ہیں جی ٹائٹل لکھتے ہیں مسٹر میسیز یعنی کہ کون ہے مسٹر نام اپنا ڈالتے ہیں سر نیم یعنی کہ سیکنڈ نیم یہ ہو گیا ڈیٹ آف برث ڈال دی ڈیٹ آف برث ڈالتے ہیں جی ڈیٹ آف برث ادھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث ڈالنی ہے جو صحیح ہے یعنی کہ صحیح انفرمیشن دینی ہے لازمی بات ہے تو اس کے بعد ادھر سرویس کوئی نہیں چاہیے ہم کو ادھر سرویس نہیں چاہیے تو ایوارڈ پلس میمبر آئی ڈی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے سیو پیسنجر انفرمیشن نیشنلٹی ادھر لکھنی ہے پاکستان ہے پاکستان ہی لکھیں گے پاسپورڈ انفرمیشن مانگ رہا ہے پاسپورڈ انفرمیشن ادھر دینی ہے یہ دے دی اس کے بعد ایشو سیٹی یعنی کدھر سے پاسپورڈ ایشو ہوا تھا وہ ڈال دی ایکسپری ڈیٹ جو آپ کے پاسپورڈ کی ایکسپری ڈیٹ ہے وہ ڈال دے اس میں وہ ڈال دی اس کے بعد کانٹینیو کریں گے تو ادھر آپ کا موبائل نمبر مانگ رہے اس کے بعد ایمیل مانگ رہے موبائل نمبر ڈال دیتے ہیں ادھر آپ پیتر کئی نمبر چلے ادھر کئی پاکستان گھر ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں او ڈال دیتے ہیں جی مل ڈال دی کانٹینیو کریں گے پیلیز ویٹ بہو رہا ہے یعنی کہ ابھی ادھر سیٹ سیلیکشن کے لیے بہو رہا ہے کہ کون سی سیٹ آپ کو چاہیے اے بی سی ادھر سیٹ کا آپ کو پتہ دیا ہوئے یعنی کہ کون سی سیٹ سیلیکٹ کریں گے تو چلیں ہم کوئی بھی کر لیتے ہیں یہ کر دی ہم نے تو ادھر ہی آپ کو سیٹ کا بھی پتہ چل جائے گے کون سی سیٹ آپ کو چاہیے تو کانٹینیو کریں گے بیک کی پرائس مانگ رہا ہے کانٹینیو کریں گے تفیل احمد یہ ابھی ڈیٹیل آگئی ہے ان کے فلائٹ سمری تفیل احمد دوبیہ اسلامباد فور ویک پچاس کے جی پاکستان ائرلائن پی کے دو سو چونتی اس کے بعد یہ دیکھ لیں دوبیہ اسلامباد ڈائریکٹ ہے بوکنگ کلاس وی ہے کیپنٹ کلاس ایکانمی ہے بیک کیج ایلاؤنس ہے اس کے بعد کانٹینیو کریں گے تو بائی ٹکٹ یعنی کہ ادھر آپ کے پاس جو ہے ادھر آپ سے وہ مانگ رہا ہے اس کی ڈیٹیل کارڈ کی جو ایٹی ایم کارڈ ہے جدھر سے آپ کے پیسے کٹنگ ہوئیں گے ادھر آپ نے کارڈ اولڈر کا نام ڈالنا ہے ادھر کارڈ نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد کریٹٹ کارڈ ٹائپ لکھنے یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس کارڈ ہے وہ لکھنے ہیکس پیری ڈیٹ کارڈ کی سی وی سی یعنی کہ جو کارڈ کے پیچھے سی وی سی نمبر ہوتا ہے نو تین لکھے ہوتے ہیں نمبر وہ نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد ایڈریس ڈالنا ہے کنٹری ڈالنا ہے سیٹی ڈالنا ہے پوسٹل کورٹ ڈالنا ہے ادھر کا یعنی کہ اس کے بعد ادھر ایہیو ریڈ اینڈ ایسیپٹ پورا ایگری کریں گے بائی ٹکٹ پر کلک کریں گے ابھی میں نے وہ نہیں ڈال دی تھی ان کے ڈیٹیل کارڈ کی تو اس لیے سب ریڈ کر رہے تو یہ ڈالیں گے تو آپ کا ادھر بائی ٹکٹ ہو جائے گا بائی ٹکٹ پر کلک کریں گے تو اکے ہو جائے گا آپ کے پیسے کٹنگ ہو جائیں گے تو آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ بائے ہو جائے گا تو یہی تھی انفارمیشن تو اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو پلیس سلسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو بہت مہربانی شکریہ اللہ حافظ